موسیقی اسماعیل ہنیا کو جمعہ کو قطر کے دال حکومت دوہا میں سپردخاق کیا جائے گا وادے رہے کے گدشتہ روز حماس کے صبرہ اسماعیل ہنیا کو ایران میں خاترانہ حملے میں شہید کر دیا گیا اسماعیل ہنیا پر تہران میں ان کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا وہ ایران کے نئے شدر مسعود وزکشیان کی حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے موسم کی پہلی بارش سے ہی حال ہی میں مکمل ہونے والی پارلیمنٹ کی نئی امارت بھی متاثر ہوئی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا ہوا دیکھا گیا وادے رہے کہ گدشتہ برس 19 ستمبر کو اس نئی پارلیمنٹ کا افتتہ ہوا تھا اور اس پارلیمنٹ کی تعمیر پر 970 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے پارلیمنٹ کی چھت سے بارش کا پانی لیکھ ہونے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے بعد اہمیلے کے بارے میں نامناسب تفسیرہ کرنے پر بی آئر اس ایمیلے نے اسمبلی میں احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق بی آر اس ایمیلے نے صبح سے ہی اسمبلی میں یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا کہ وزیراعہ نے بی آر اس خاتون ایمیلے کے بارے میں نامناسب تفسیرہ کیا ہے انہوں نے وزیراعہ سے فوری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ڈیاریس ممبران اسمبلی نے سیاہ بیچس پہن کر اسمبلی میں شرکت کی انہوں نے اسمبلی میں وزیراعلا کے چمبر کے سامنے بھی احتجاج کیا ڈیاریس ایمیلیس نے واضح کیا ہے کہ جب تک معافی نہیں مائنگی جاتی اسمبلی کی کاروائی کو نہیں چلنے دیا جائے گا اس احتجاج کے بعد تلنگانا پولیس نے احتجاجی ایمیلیس کے ٹی آر ہری شراؤ و دیگر خائدین کو لے لیا ہی راست میں دلنگانا کے میدک زلے میں پیشہ ایک انتہائی دلخراج شرک حادثے میں ایک حاملہ خاتون کے پیٹ سے سات ماہ کا نوزائدہ نکل کر سڑک پر گر پڑا اس حادثے میں تیز رفتہ لاری نے سات ماہ کی حاملہ خاتون کو بری طرح کچل دیا زلے میدک میں منوہر آباد قومی شاہرہ پر یوٹن لیتے ہوئے لاری نے بائیک کو ٹکر مار دی اس حادثے میں ایک سات ماہ کی حاملہ خاتون اور نوزائدہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثے کے بعد سڑک سے گزرنے والے افراد خاتون اور نوزائدہ کی ناشوں کو دیکھ کر عشق بار ہو گئے گدوال کے بیارس رکون اسمبلی بندلہ کرشنا مہنڈی کے گھر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ پہنچ گئے سمجھا جاتا ہے کہ انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے حاضر ہے کہ بیارس کے رکون اسمبلی نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی ماددہ موکی ٹی آر سے ملاقات کے بعد دوبارہ بیارس میں واپس لوٹ گئے تھے جس سے کانگریس پارٹی کے لیے دھکا سمجھے جا رہا تھا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ جوپلی کرشنا راؤ انہیں بنانے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور انہیں دوبارہ کانگریس پارٹی میں واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جوپلی کرشنا راؤ اور رکون اسمبلی کو ان کی قیامگاہ پر ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا جا سکتا ہے شہر ادرباد سمیت ریاست کے مختلف عضلہ میں اگلے چار دیاوں تک حل کیتا موسیلہ دھار بارش کی کی گئی پیش خیاسی محکم مسمیات کے مطابق کئی مقامات پر گرت چمک اور تیر دھواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے عادل آباد کمرم بھیم آصف آباد منچریال نرمل مولوگو کتا گرم کھمم میدک اور کامرڈی ازلا کے لیے یلو الہر جاری کیا گیا محکم مسمیات کے مطابق عادل آباد نظام آباد جگتیال پندہ پلی بھوپال پلی کتا گڑم ورنگل حنم کھنڈا جنگاؤں وقارباد سنگرڈی محبوب نگر اور ونپرتی ازلا میں تیر دھواؤں کے ساتھ بارش کا امکان حدرباد میں جسم فروشی کے اڈے پر پولیس نمارا چھاپا یہ واقعہ چندہ نگر پولیسیشن کے حدود میں پیش آیا بی ایچل اولڈ ایمائی جی کالونی کے ایک مکان میں راجو نامی شخص گدشتہ کچھ عرصے سے خفیہ طور پر قہبہ گری کڑڈا چلا رہا تھا ذرائع کے مطابق پولیس نے کل رات اس کے مکان پر دھاوا کیا جہاں سے چار لڑکیوں اور دو گاہکوں کو حراست میں لے لیا گیا راجو فرار بتایا گیا ہے پولیس نے جسم فروشی کے اڈے پر کام کرنے والی لکشمی نامی خاتون کو بھی حراست میں لے لیا اس لئے میں چندانہگر پولیس نے کیس درس کرت کے تحقیقات شروع کر دی درجے فہرز ذاتوں اور درجے فہرز خبائل میں زیلی درجے بندی کی ملی منظوری سپریم کورٹ نے سنایا تاریخی فیشلہ سپریم کورٹ نے آج یعنی کی اکم اگست کو ایک تاریخی فیشلہ سناتے ہوئے درجے فہرز ذات یعنی ایسی اور درجے فہرز خبائل یعنی کے ایسٹی زمرے کے اندر زیلی درجے بندی کی ایجادت دے دی ہے ایسٹی اور ایسٹی کے اندر زیلی درجے بندی کی ایجادت سے متعلق معاملے پر سماد کرتے ہوئے عدالت عزمہ نے جمعیرات کو یہ فیشلہ سنایا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی چھدارت والی ساتھ ججوں کی آئینی بینچ نے یہ انتہائی اہم اور تاریخی فیشلہ سادر کیا آئی ایس آفیسر پریتی سودن یو پی ایسی کی صدر نشین مقرر وزارت سہد کی سابق سیکریٹری اور 1983 بیچ کی آئی ایس آفیسر پریتی سودن کو یونین پبلک سرویس کامیشن کا صدر نشین مقرر کیا گیا ہے چدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے پریتی سودن کی تخروری کو منظوری دی ہے وہ کل اپنی زیمداریاں سمحا لیں گی پریتی سودن ڈاکٹر منو سونی کی جگہ لیں گے جنہوں نے اپنی میاد ختم ہونے سے پہلے اس مہینے کے شروع میں استفادے دیا تھا پرانے شہر میں میٹرو ریل الارٹمنٹ میں تبدیلی لائی گئی میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں جی بی ایس تا ایم جی بی ایس سے گزرتے ہوئے فلکنما تک میٹرو کوریڈور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تازہ طور پر اس پروجیکٹ کو چندران گھٹا تک توسی کرتی گئی پرانے شہر میں میٹرو لائن کو مزید دو کلومیٹر تک توسی دیتے ہوئے نیا ڈی پی آر تیار کیا گیا ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پرانے شہر میں جملہ ساڑھے سات کلومیٹر تک میٹرو کوریڈور تعمیر کیا جائے گا جس پر دو ہزار تین سو کروڑ روپے کے مساریف ہوں گے ہیماشل پردیش کی منالی اور شملہ میں بادل پھٹ پڑے جس کے نتیجے میں تین افراد کی موت ہو گئی جبکہ بتیس زیادہ افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں زبردست بارش کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہیماشل پردیش میں زبردست بارش کے سلسلہ جاری ہے منالی اور شملہ سمیت کئی مقامات پر بادل پھٹ پڑنے کی اطلاعات ہیں زبردست بارش کی وجہ سے منالی میں بیاس ندی نے اپنا راستہ بدل دیا چندیگرڈ منالی ہائیوے پر جگہ جگہ مٹی کی تو دے گل گئے جس کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا اطلاعات کی مطابق ہیماشل پردیش میں اب تک تین جگہوں پر بادل پھٹ پڑے ہیں جس میں تیس صداد لوگ لاپتہ ہیں وہیں تین افراد کی موت کی خبر ہے پانچ سال کی معصوم بچی کے ساتھ اس مدردی کرنے کے بعد اس کا قتل کرنے والے مجرم کو تلنگانہ ہائی کوٹ نے موت کی سزا سنائی ہے سال 2018 میں نارسنگ کی علاقے میں سینٹرنگ ورکر دینش کمار نے لڑکی کو حوث کا شکار بنایا تھا اس کیس میں اسے رنگارڈی کے عدالت نے سال 2021 میں پھانسی کے سزا سنائی تھی اس نے نشلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چالنج کیا اس کی درخواست پر سمات کے بعد عدالت نے زیرین عدالت کے فیصلے کو برخرا رکھا اور اسے درست قرار دیا